کہ وہ سکر کے نوانس میں بیٹھ گیا جاتا تھا لب میریج کے کیس آتے ہیں گرو جی سادھی تو مجھے اسی سے کرنی ہے پتہ ہو کیا ہوگا میں کہا کر لو اس کا منگل دوسرے نوانس بیٹھا ہوا ہے اس کی عادت ہے بھن بھن لڑکیوں سے بات کرے گا اگر تم برداز کر سکتی ہو تو کر لو بولے یہ تو آت کل سب چلی رہا ہے دو دو تین دین لب ایتھر چلتے ہیں ہم گر کر لو کیا اور کیوں دیا پہلے سے دو تین چلتے تھے جوتس اتنا کہہ رہا ہے جوتس میں سب کچھ پتا چلتا ہے بتانے والا چاہیے اب دیکھئے منگل چھے دگری چالیس کلاسے دس دگری کے بیچ میں ہیں ہے اسی کھانے کے اندر میں اسی کھانے کی بات کر رہا ہوں ابھی ساتھ پرکار کے منگلوں میں نہیں جا رہا صرف ایک ہی پرکار کے منگل کی بات کر رہا ہوں اگر یہ چھے دگری چالیس کلاسے دس دگری کے بیچ میں ہے تو مِتھن راسی کے نبان سنائے گا اور مِتھن راسی کے سونی بت کے ساتھ منگل کی کٹر دستنی ہوگی ہے اور وہ مارکیش بھی ہوتا ہے اگر ایسا منگلی کیوں ہوا تو لڑکا وائلنٹ ہوگا اور کسی نہ کسی طریقے سے مارنے کی کوسط کرے گا لگن کنڈلی وئی بیٹھا اسی کے اندر ہے راجوک بھی ہے لیکن اس راجوک کے اندر دگری کلی دل دگری تک چھے چادیس سے دل دگری کے بیچ مگر منگل آ گیا تو وہ اپنی پتنی کی حتیابی کر سکتا ہے وہ سوسیل سرما جیسا کانگلی کر سکتا ہے وہ ابھی آپ تاپ نے جس طرح کے پینتیس ٹکڑے کر دیئے وہ بھی کر سکتا ہے ایسی بنو استطیق اس بکتی کی رہی گی جب اس کو کرود آئے گا تو بہن کر کرود آئے گا اور اپنی پتنی کو دوسمن کی طرح سمجھے گا اور اگر پتنی ہے تو وہ اپنے پتی کو دوسمن کی طرح سمجھے گی وہ بھی اس کا گلہ کٹ سکتی اتنا گہرا ہوتا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اگر دس دگری سے لے کر کے تیرہ دگری بیس کلا یہاں تک اگر منگل چلا جائے تو منگل چوتھے نبانس میں نیچ راسی کا ہو جاتا ہے نیچ راسی کا جو منگل ہوتا ہے وہ کمجور ہوتا ہے درک میں جب منگل ہوتا ہے تو کمجور ابستان میں ہو جاتا ہے ہلکا بھلکا گصہ آئے گا پتنی کو دھمکائے گا اور پتنی نے آنکھیں نکالتی تو چپ بیٹھ جائے گا اچھا ٹھیک ہے جیسا آپ چاہتے ہیں بیسے در لوگ ہو یہاں پر نیچ کا منگل آئے گا بہار دیکھنے سے لڑکا بڑا اچھا دکھائی دے گا خوبصورت دکھائی دے گا اچھی جوب میں دکھائی دے گا اندر کھانے کمجور منوستی رہی گی تو نیچ کا ہے دس ڈگری سے آگے تیرے ڈگری بیس کلا تک اگر ہم آگے چلتے ہیں وہاں پر تیرے ڈگری سے لے کر کے دس ڈگری تک یہ آگیا اور آگے دس ڈگری سے سولہ ڈگری چالیس کلا تک جاتے ہیں تیرے ڈگری بیس سے تو سنگھ کا نوانس آئے گا سنگھ کا نوانس یعنی سورے راجہ کے گھر میں چلا جاتا ہے اور جب وہ راجہ کے گھر میں جائے گا تو اس کا کونفیٹنس دیو بڑا ہائی ہوگا پاہ سے بھی ہملتی والا دکھائی دے گا ہے اور اندر سے بھی اس کے جو ججوات ہوں گے وہ بڑے پاورفل ہوں گے تو ہم بولیں گے کہ یہ بنگلیگ لڑکا ہے یہ برداس نہیں کرے گا آپ کو اس کی سننی پڑے گی آپ کو اس کے انسار ہی چلنا پڑے گا ڈومینٹنگ نیچر کا منگلی کہہ یہ اگر آپ نے اس کی بات مان لی تو پاہ آ رہا ہے اگر اس کی بات نہیں مانی تو آپ کو کہنا کہیں تکلیف ہوتھانے پڑے گا اب ہم پھر آگے چلتے ہیں اگلے نوانس میں جاتے ہیں سوڑے نگری چالیس کلاسے بیش نگری کے بیچ میں کنیا کا نوانس آئے گا کنیا راسی کا سوامی بودھ اور بودھ کے ساتھ اس کی کھٹکر دشمنی پھر مارک ہو گیا اس کا مطلب چھے ڈگری چالیس کلاسے دس ڈگری کے بیچ میں اگر منگل میں اس لگن میں ہوا تو خطرنان اور سولہ ڈگری چالیس کلاسے بیش نگری کے بیچ میں ہوا تو بھی خطرنان یہاں بھی اوائیمنٹ ہوگا راسی ایک منگل کے سواب نو ایک راسی کے اندر ڈگری کلی وہ چینج ہو رہا ہے اپنے سواب کو پلٹ رہا ہے اور پریکٹیکل لائف میں پارس جنہیں ایسے لوگوں کو دیکھا اور ایسے لوگوں کو ہم بھی دیکھتے ہیں الگ الگ سواب ہوں دیں بیچ دگری سے تیئی دگری بیس کلا کے بیچ میں تلا کی نوان سنا جائے گا تلا راسی کا سوامی شکر ہے کال پروس میں تلا راسی ہمارے متسرجن انگ جننیدری انگ گپتانگوں کو ریپریزنٹ کر دیا اگر یہاں پر منگل بیٹا ہے تو ہمیشہ جھگڑا سالینک سمبندوں کو لے کر کے ہوتا رہے گا مار پیٹ ہوتی رہی پروس کی اچھا ہوئی پتنی نے منہ کر دیا اور مار پیٹ اسی سمیں سنو ہو گئی جھگڑا فساس کیونکہ جس کی کنڈلی کے اندر لڑکی ہو یا لڑکا جس کی کنڈلی میں بیس دگری سے تیئی دگری بیس کلا کے بیچ میں منگل بیٹا ہوگا اس کے اندر کامکتا جاتا ہوگی وہ کامک مٹتی ہوگا واسطہ پڑھی ہوگا اور اتنا ہنسک ہو جائے گا واسطہ کے اندر کہ اپنے سامنے والے ریبل کو مار نہیں سکتا ہے ایسی سچنس ہوتی ہے اور ہم لکھتے ہیں کہ یہ منگل تولہ لگن کا ہے یعنی تولہ نوانس کے اندر بیٹا ہوا ہے میس کے اندر ہے یہ پروگرم سے تک رہے گی ابھی اگر ہم تیئیس دگری بیس کلا سے چھپیس دگری چالیس کلا کے بیچ میں اگر منگل بیٹا ہوا ہے چوبیس دگری کا پچیس دگری کا چھپیس دگری کا اس سمیں وہ برشت راسی کے اپنے نوانس میں ہوگا لمبی آئیو لیکن اس منگلی تیوگ پہ اس کی حیلت خراب رہے گی اس کو پائز باباسی فسر بابندر جیسی دیواریوں کا سامنا کرنا پڑے گے کیونکہ کال ستیوگ کے آٹھ نمبر کو برشتک راجی ریپریجنٹ کرے گی اور برشتک راسی جلیے ہوتی ہے اور منگل اگنی کا رکھ ہوتا ہے جل کا اور منگل کا جب تعلیل ہوتا ہے تو یہ بیماریاں ہوتی ہیں بھوڑے بھنسی باباسی فسر ببندر گر پات اگر لڑکی ہے تو بھی اس کو یہ پرولم رہ گی اور ہم لکھیں گے کہ سادھی کے بعد اس لڑکی کو یہ تکلیفیں ہونے شروع ہو جائیں گی اور ایسا ہوتا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں چھپیس ڈگری چالیس کلاسے تیس ڈگری کے بیچ میں اگر منگل ہو انتن نوانس پر تو وہ دھنو راسی کے نوانس میں ہو جاتا ہے اور یہاں پر وہ دیگرو برسپتی کے نوانس میں ہیں کروڑی بھی ہوگا کیانی بھی ہوگا رشید دروازہ جیسا سواب ہوگا ہم بھولیں گے اس بیٹی کو ہم بتائیں گے منگلی تو ہے پیٹے گا بھی اور پیار بھی کرے گا تیار ہو تو زیادی کر لو نہیں تو کوئی بات نہیں اور ایسے لوگ پروتی بھی ہوتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں ایک لگن کے اندر منگل کے نو سباب دوسری لگن میں پھر نو سباب بارہ لگنوں میں ایک سو آٹھ سباب ایک لگن میں ایک سو آٹھ سباب اور بارہ لگنوں میں بارہ سے ایک سو آٹھ کا گناہ کر دو تیرے ہزوں سے اوپر اپروکسیمیٹ منگلی کی پرباب بنتے ہیں یہ ہے ایڈوانس ایسٹرولوجی اور ڈیپ ایسٹرولوجی جس میں جوزیوں کو دھیان رکھنا چاہیے باریکی کے ساتھ آپ کتنی کہہ رائیویں دانے میں سچم ہو اس پرکار سے پنڈے جیل منگلی کیوں کو دیکھا جاتا ہے اس کا پرباب کب ہوگا ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر ہونہار بربان کے بھوٹ چیچنے پا انویل سواب ہوتا ہے جب آدمی پیدا ہوتا ہے اس جب میں وہ سواب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جب اس کی دسہ چلتی ہے جس میں اس کی دسہ چلتی ہے اس سمیں اس کے پرباب جادہ دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی اس کا نیک برک ہمارے ساتھ لگ جائے جیسے اس کا نیک برک لگے گا تو ہمارے سواب میں پربر تنانے سروع ہو جاتے ہیں ہم پروتی ہونے سروع ہو جاتے ہیں اور وہ سات سال کی جو دسہ رہتی ہے اس سات سالوں کے اندر یا تو ہم بہت اونچائیوں ہو جاتے ہیں ہم آر بی پر سلیکٹ ہو جاتے ہیں بڑے فد پر جاتے ہیں موسن ہوتی ہے اور اچھے فد ملتے ہیں اور یا پھر ہم اپنے جیون کو تباہ کرنا سروع کر دیتے ہیں یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میس لگن ہے برس لگن ہے مثل لگن ہے کونسی لگن ہے بارہ لگنوں میں سے پھر اس کا دیکھنا پڑے گا یہ تو میں نے لگن کی ستی بتائی مالو سبتم بھار کی ستی ہو اب سبتم بھار میں منگل بیٹھاؤ سبتم منگلی کو یا اسٹم منگلی کو اسٹم منگلی کو تو آدمی کی ڈیتھ کتنے دن میں ہو سکتی ہے یا اس طریقی ڈیتھ کب ہو سکتی ہے سبتم منگلوں تو دو ساتھی کے یوگ کب بنیں گے یا ایکسٹر میریٹیل ایفیر کب بنیں گے یا لیوین ریلیسن میں آپ کیسے رہو گے ایک پتنی یوگ بہو پتنی یوگ یا دو پتنی یوگ یا اویر سبمند یہ سبتم بھار کے ڈیٹیل سے پتا لگے گا اور سبتم بھار کی جانکاری میں تب دوں گا جب اگلا ان کا پروگرام یہی پہ ہوگا کیونکہ بڑا لقبہ ہو جائے گا آج میں نے صرف ایک بھار کی جانکاری دی ہے اور ایک بھار میں صرف ایک راسی کی جانکاری دی ہے اور اگر میں برس لگن لیں کے بیٹھوں گا تو پھر مجھے آدھا رہنٹہ لگے گا اتنا ہی سمیں پھر دوبارہ لگے گا پھر اتنا ہی سمیں آگے لگے گا جوت اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اس نے رشی پارا سجنے اس کو سمجھنے کے لیے دس جنم لیے تھے بار بار دس جنم لیتے تھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے یہ بہت گیارہ بگیان ہیں آپ نے بڑے پیار کے ساتھ سنا آپ کا بہت بہت دھنواد اور کوئی بھی چیز کی اگر آپ کو جو جانکاری چاہیے اس سے سمبندے دماغ میں کوئی ایسی چیز آ رہی ہو تو آپ پوچھنے کے لیے فری ہیں کوئی کوششن جاننا چاہتے ہیں چلیے بہت بہت دنواد جی بتائی آئے